تخم بالنگا کے صحت پر مرتب ہونے والے اثرات پر حالیہ برسوں میں جدید طبی سائنس میں بھی کافی کام ہوا ہے تخم بالنگا کا استعمال بہت عام ہوتا ہے اور اس کو عموماً پانی یا کسی مشروب میں ڈال کر پیا جاتا ہے چینی اور ارویدک عدویات میں تخم بالنگا کے استعمال کی تاریخ بہت پرانی ہے اس کے صحت پر مرتب ہونے والے اثرات پر حالیہ برسوں میں جدید طبی سائنس میں بھی کافی کام ہوا ہے تو اس کے استعمال سے صحت پر مرتب ہونے والے چند اثرات کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں نمبر ایک صحت کے لیے مفید منرلز کے حصول کا بہترین ذریعہ ایک کھانے کے چمچ تخم بالنگا سے کیلشیم کی روزانہ درکار مقدار کا پندرہ فیصد جبکہ آئرن اور میگنیشم کا ڈس، ڈس فیصد حصہ مل جاتا ہے کیلشیم اور میگنیشم ہڈیوں کی صحت اور مسلز کے افعال کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں جبکہ آئرن خون کے سرخ خلیات کے لیے ضروری جز ہے بیشتر افراد غزہ کے ذریعے کیلشیم اور میگنیشم کی مناسب مقدار جسم کا حصہ نہیں بنا پاتے تو تخم بالنگا سے ان کا حصول ممکن ہے فائبر سے بھرپور ایک کھانے کے چمچ تخم بالنگا میں سات گرام فائبر موجود ہوتا ہے جو روزانہ درکار مقدار کے پچیس فیصد حصے کے برابر ہے فائبر ایسا غزائی جز ہے جو ہمارا جسم حضم نہیں کر پاتا اور اسی وجہ سے یہ صحت کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے نظام حازمہ کے لیے مفید فائبر نظام حازمہ کے لیے بھی بہت اہم ہوتا ہے اور اس کے استعمال سے قبض جیسے مسئلے سے بچنے میں مدد ملتی ہے تخم بالنگا میں فائبر کی ایک قسم پیکٹی موجود ہوتی ہے جو میدے میں موجود صحت کے لیے مفید بیکٹریا کی افضائش نسل کرتی ہے جس کے نتیجے میں نظام حازمہ کے افعال بہتر ہوتے ہیں پیٹ بھرنے کا احساس پیکٹی سے بھرپور غزہ کے استعمال سے پیٹ بھرنے کا احساس دیر تک برقرار رہتا ہے جس سے جسمانی وزن میں کمی لانے میں مدد ملتی ہے بلڈ شوگر کنٹرول ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ زیابیتس ٹائپ دو کے مریض ہر بار کھانے کے بعد پانی میں تین سے چار چمچ تخم بالنگا شامل کر کے ایک ماہ تک استعمال کریں تو بلڈ شوگر کی سطح میں سترہ فیصد تک کمی آسکتی ہے تخم بالنگا میں موجود فائبر بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں کردار ادا کرتا ہے کولیسٹرول کی سطح میں بہتری فائبر کی قسم پیکٹی سے بلڈ کولیسٹرول کی سطح میں کمی آسکتی ہے ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ روانہ ساتھ کھانے کے چمچ اتیس گرام تخم بالنگا کا ایک ماہ تک استعمال کرنے سے بلڈ کولیسٹرول کی شرعہ میں آٹھ فیصد تک کمی آتی ہے نباتاتی مرکبات سے بھرپور تخم بالنگا میں نباتاتی مرکبات جیسے پولی فینالس اور فلیونوڈ سمیت دیگر کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے فلیونوڈز انٹی ایکسائیڈ نٹس ہوتے ہیں جس سے خلیات کو تقصیدی تناؤں سے تحفظ ملتا ہے جب کھے ورم کی سطح میں کمی آتی ہے پہتی کی رپورٹس میں دریافت کیا گیا ہے کہ فلیونوڈز کے استعمال سے امراض قلب سے متاثر ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے اومیگا تین فیٹی ایسیڈز کا حصول تخم بالنگا کے ایک کھانے کے چمچ میں ڈھائی گرام اومیگا تین فیٹی ایسیڈز ہوتے ہیں یہ اومیگا تین فیٹی ایسیڈز ایسیڈ کی شکل میں ہوتے ہیں ہمارے جسم کو ایسیڈ کی ضرورت جسمانی توانائی کے لیے ہوتی ہے جبکہ یہ ایسیڈز ورم کش بھی ہوتے ہیں جس سے دائمی امراض جیسے زیابیتس اور امراض قلب کا خطرہ کم ہوتا ہے محترم ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو بروقت مل سکے شکریہ